اگر آپ کو کبھی ہوم سکنس کا سامنا رہا ہوا یعنی آپ گھر سے دور رہنے کی صورت میں بے چین ہو جاتے ہیں تو آپ پاکستان کی سیاحت کو نکل پڑیں گے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے سیاحت کو ڈیفائن کر لیں ورلڈ ٹوریزم آرگنائزیشن کے مطابق سیاحت ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے روزورہ کے محول سے باہر ایک سال سے کم عرصہ گزارے تو وہ سیاحت کے لیے کالیفائی کر جائے گا اور گھر سے باہر یہ لمحات بنیادی طور پر فرصت کے لیے بزنس کے لیے یا کسی مقصود مقصد کے لیے ہو سکتے ہیں سیاحت بطور انڈسٹری دنیا میں سب سے تیز پروان چڑھنے والی انڈسٹری ہے جو کہ معیشت میں بہت اہم گردار ادا کرتی ہے کرونا کے وقتوں کے بعد یا کسی حد تک اب یہ انڈسٹری دوبارہ سے ابر رہی ہے سیاحت کی اقسام کے متعلق بات کرے تو اس کی کئی اقسام ہیں پاکستان کے سیاحتی مقامات کی اگر بات کی جائے تو بنیادی طور پر یہ تین کیٹیگریز میں شمار ہوتے ہیں جن میں تہذیبی سیاحت، قدرتی علاقوں کی سیاحت اور تاریخی اور کلچرل حوالے سے سیاحت قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں نیشنل پارکس ہیں، میوزیمز ہیں اور ثقافتی میلے بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں پاکستان کی سیاحت ملکی مجموعی پیداوار میں پندرہ ارب ڈالر تر کا اضافہ کرتی ہے جو کہ کل پیداوار کا تقریباً پانچ شہر یا سات فیصد ہے جو کہ اس کے پوٹینشل سے کم ہے دوہزار انیس کے اسٹی میٹ میں پاکستانی سیاحت نے چونتیس لاکھ نوکریوں کو ڈریکٹ یا انڈریکٹ فائدہ دیا پاکستان کی سیاحتی تاریخ کی اگر بات کریں تو انیس سو انچاس میں پاکستان اقوام متحدہ کی ورلڈ ٹوریزم اورنائزیشن کا میمبر بنا انیس سو چھپن تک پاکستان کی سیاحت کو کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ ڈویزن دیکھتا تھا انیس سو ساٹھ میں بیور آف ٹوریزم کا قیام عمل میں لائے گیا انیس سو ستر میں پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا سنگے بنیاد رکھا گیا جو کہ دو ہزار چار میں ایک منسٹری کی صورت اختیار کر گیا آج بھی سیاحتی مقامات پر جتنی فیسیلٹیز آویلیبل ہیں وہ پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی پی ٹی ڈی سی کی طرف سے بنائی گئی ہیں چلیں ویورز ہم پاکستان کی سیاحتی مقامات کا ٹرپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تہذیبی مقامات کو ڈسکس کرتے ہیں پھر تاریخی مقامات اور پھر ہم پاکستان کے قدرتی حسین مقامات کو زیر بحث لائیں گے پاکستان کے سیاحتی ورثے کی اگر بات کریں تو اس میں مونجد اڑو جو کہ سٹی آف ڈیڈ کہلواتا ہے یہ سندھ تہذیب کا ایک انتہائی اہم مقام ہے اگر ہم ہڑپا شہر کی بات کریں تو یہ پنجاب میں دریائے راوی کے قریب کئی ہزار سال قدیمی شہر ہے جبکہ اگر ہم ٹیکسلا کی بات کریں تو یہ اسلام آباد سے کچھ فاصلے پر ایک سیاحتی مقام ہے جس میں تاریخی ورثے کے حوالے سے پچاس کے قریب سائٹس موجود ہیں ان سائٹس میں پرانی تہذیبوں اور عدیان کے حوالے سے مشہور مقامات ہیں اگر پاکستان کے تاریخی اور کلچرل سائٹس کی بات کی جائے تو لاہور شہر کسی تارف کا موتاج نہیں پاکستان کا دل باغوں کا شہر لاہور جس کے اہم مقامات میں شاہی قلعہ جانگیر کا مقبرہ شالی مار گارڈن بادشاہی مسجد منارے پاکستان اور دیگر جگہیں بہت اہم ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر میوزیم بھی ہے اور مغل آرکیٹیکچر کی ہمیں بہت سی عمارتیں ملتی ہیں اگر ہم کراچی کی بات کریں تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے سابقہ دارالحکومت پاکستان کا گیٹوے کہلواتا ہے کراچی پاکستان کا انڈسٹریل بزنس اور کمرشل ہب ہے اور اگر اس کے اہم مقامات کی بات کریں تو سیحتی مقامات میں سب سے پہلے قائد عظم کی آخری ارامگاہ مہٹا پیلس اور اس کے علاوہ ساحل سمندر بہت اہم ہے جن میں سینڈسپٹ، سومیانی، ہاکس بے، فرنچ بیچ شامل ہیں اس کے علاوہ کراچی کے قرب و جوار میں کئی صوفیہ اور مزرگوں کے مزارات بھی موجود ہیں کراچی پاکستان کا کلچرل سینٹر بھی ہے کیونکہ یہاں پر بہت سی قومیت کے لوگ آباد ہیں ڈیر ویورز اگر ہم پاکستان کے سب سے بڑے سیاحتی پوٹینشل کی بات کریں تو یہ بلا شبہ شمالی علاقہ جات ہیں اور یہاں پر واقعہ انتہائی خوبصورت مقامات پوری دنیا سے سیاحوں کو ان علاقوں کے لیے کھینچ لاتے ہیں تو ہم ان کے متعلق اب بات کرتے ہیں ان شمالی علاقوں کو ہم بنیادی طور پر تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پفتون فا کے علاقے ہیں گلگت بلتستان کی بات کریں تو اس میں گلگت کو اگر ڈسکس کریں تو گلگت سطح سمندر سے تقریباً پندرہ سو میٹر بلند ہے اور گلگت اٹھتیس ہزار مربع کلومیٹر پر محیطے کے علاقہ ہے یہاں کا قدرتی حسن، پہاڑ، جھیلیں، دریا، بدھ، تہذیب کے مقامات اور ثقافتی ملے سیاحوں کی کشش کا بہت زیادہ باعث بنتے ہیں نیئر ویورز، اب ہم گلگت میں ہی موجود ایک اور علاقے انزہ کی بات کرتے ہیں جو کہ گلگت بلتستان میں واقع ہے انزہ کی اگر ہم بات کریں تو یہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے جس کا صدر مقام کریم آباد ہے انزہ اپنے باغات کی وجہ سے مشہور ہے اور یہاں سے نظر آنے والی پہاڑی چوٹیاں جن میں راکا پوشی، اولتر اور بلیمو پیکس مشہور ہیں ہنزہ میں موجود بلتت قلعہ یہاں کی رولنگ فیملی کا یا ہنزہ سٹیٹ کے جو مالکان مانے جاتے ہیں ان کے رہشگاہ ہے اس کے علاوہ ہنزہ مشہور ہے کہ یہاں پر سکندر آزم کے بچ جانے والے فوجیوں کی نسلیں آباد ہیں جبکہ ہنزہ کے اندر مشہور روبی مائنز ہیں جہاں سے بہت قیمتی پتھر نکالے جاتے ہیں جو کہ جولری میں کام آتے ہیں اب ہم گلتت بلتستان میں بلتستان کے صدر مقام سکردو کی بات کرتے ہیں سکردو اور اس کے قربو جوار کے علاقوں کو سیاہو اور کوہو پیماموں کی جنت مانا جاتا ہے سکردو کے مین علاقوں میں سکردو، شگر، خپلو، رندو اور خرمان کے علاقے اہم ہیں سکردو، سیبوں اور خوبانی کے باغوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور علاقہ ہے اور یہاں پر سیاہوں کی اکثریت وزٹ کرتی ہے ڈیر ویورز اب ہم خیبر پختون خواہ کے سیاہتی علاقوں کی بات کر لیتے ہیں خیبر پختون خواہ کے مالکن ڈیویجن میں واقعہ سوات ویلی بہت ہی مشہور ہے یہ سوات ویلی اپنی سیاہتی مقامات، سیولائزیشنل پوائنٹس اور تاریخ اور کلچر کی وجہ سے اہم مانی جاتی ہے یہ گندارہ سیولائزیشن کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور اس میں موجود علاقے سیدو شریف، اپر کلام، مالم جببہ بہت ہی زیادہ سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اگر ہم کاغان ویلی کی بات کریں تو خیبر پختون خواہ کے مانسیرہ ظلہ میں واقعہ کاغان ویلی بہت ہی مشہور سیاہتی مقام ہے اس کا تھنڈا موسم سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کے مشہور علاقوں میں جھیل سیف الملوک، شوگران، لالازار، ناران، کاغان اور مانسیرہ اور بالاکوٹ بہت ہی زیادہ سیاہوں کے اٹریکشن کا باعث بنتی ہیں نیئر ویورز یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ ہم آزاد کشمیر کے سیاہتی علاقوں کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کریں گے لہذا چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اب ہم بات کرتے ہیں دیگر سیاہتی مقامات کی جن میں مشہور مقامات پاکستان کے میوزیمز ہیں تو سب سے پہلے ہم نیشنل میوزیم آف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں جو کراچی میں واقعہ ہے اور جس کا سنگ بنیاد 1950 میں رکھا گیا اس میوزیم میں گیارہ گیلریز ہیں جن میں سندھی تہذیب کے نمونوں گندارہ آرٹس اور پینٹنگز اور پوائنز یعنی سککوں کے بہت سارے باقیات اور نمونیں شامل ہیں اس کی سب سے خاص بات ایک باقاعدہ قرآنی نمونوں کی ایک گیلری ہے جس میں قرآن پاک کے نادر نصفوں کو رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم لاہور موزیم کی بات کریں تو یہ 1894 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور یہ ایک مغل طرز تعمیر کی بلڈنگ ہے جس کی اندر مغل اور سکھ ٹائم پیریٹ کے بہت سارے باقیات موجود ہیں پشاور موزیم کی بات کریں تو یہ ویکٹوریا میموریل ہال کہلواتا تھا اور 1906 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس کے اندر تقریباً گندارہ آرٹ کے چودہ ہزار کے قریب نمونیں اور باقیات موجود ہیں جن میں کوئنز، بریسز، منوسکرپٹس اور جیولری وغیرہ شامل ہے ٹیکسلا موزیم کی بات کریں تو جی ٹی روڈ پہ واقعہ یہ ٹیکسلا موزیم جو ہے وہ بھی گندارہ آرٹ کی کلیکشنز کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوک ورسہ میوزیم کی بات کریں تو لوک ورسہ میوزیم اسلامباد میں شکرپڑیاں کی پہاڑیوں پر واقعہ ہے اور اس کے اندر پاکستان کی ثقافتی اور دستکاری نمونجات کی ایک بہت بڑی کلیکشن موجود ہے اور اسے بلا شربہ پاکستان کا ثقافتی میوزیم قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا ڈیر ویورز اب ہم پاکستان کے نیشنل پارکس کی بات کر لیتے ہیں نیشنل پارکس بسیکلی قدرتی اور جنگلی حیات کو محفوظ رکھنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں پاکستان میں کئی نیشنل پارکس واقعہ ہیں ان نیشنل پارکس کے اندر کئی طرح کی جنگلی حیات اور قدرتی حسن کو محفوظ کیا گیا ہے سب سے پہلے ہنگول نیشنل پارک کی بات کر لیتے ہیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے جو کہ تقریباً سولہ سو پچاس مربع کلومیٹر کے علاقے پر محیط ہے اور یہ مکران کوسٹ یعنی مکران کی ساحلی پٹی کے قریب واقعہ ہے اور اسے انیس سو اٹھاسی میں ریزیف کیا گیا تھا اگر ہم کیتر نیشنل پارک کی بات کریں تو یہ پاکستان کا دوسرا بڑا نیشنل پارک ہے جو کہ جام شروع سندھ کے مقام پر موجود ہے کیتر پارک کی سب سے اہم بات یہاں پر موجود جنگلی حیات ہے جن میں پانچ ہزار کے قریب جنگلی بھیڑ بکریاں ایک سو پچاس کے قریب چنکارا اور تقریباً تیرہ ہزار کے قریب پہاڑی بکرے شامل ہیں اور یہاں پر رینے والے جانوروں کی بھی کافی تعداد موجود ہے جن میں سامپوں کی کئی اقسام ہیں اس کے علاوہ اگر ہم خنجراب نیشنل پارک کی بات کریں تو یہ پاکستان کا سب سے بلند مقام پر موجود نیشنل پارک جو کہ غنزہ میں واقع ہے یہاں کی مشہور جنگلی حیات میں برفانی چیتے مارکو پولو بھیڑ بکریاں اور ہیمالین بھیڑ بکریوں کی کافی تعداد موجود ہے اگر ہم ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک کی بات کریں تو یہ ہزار گنجی بلوچستان میں واقعہ نیشنل پارک ہے جسے انیس سو اسی میں قائم کیا گیا اور یہ چلتن بھیڑ بکریوں مارخور کے حوالے سے بہت مشہور ہے اور یہاں پر کئی طرح کے پرندوں اور رینگنے والے جانوروں کی اقسام موجود ہیں ایوبیا نیشنل پارک ایپٹ آباد میں موجود ہے انیس سو چراسی میں اس کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا اور یہ اپنے ہائیکنگ ٹریکس، پکنک سپورٹ، چیئر لفٹ کی سہولیات سنیری اقاب، کالے ریچ اور بندروں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے دیوسائی نیشنل پارک کی بات کریں تو یہ سکردو میں واقعہ ہے اور اپنے پھولوں، برفانی چیتوں، سنیری اقابوں اور دیگر اقسام کے پرندوں کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہے دیوسائی نیشنل پارک کی جو قدرتی خوبصورتی ہے وہ سیاہوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے مارگلہ ہلز نیشنل پارک انیس سو اسی میں قائم کیا گیا اور یہ بھی اپنے مختلف ہائیکنگ ٹریلز اور دیگر جانوروں کی وجہ سے بہت مشہور بلخصوص ایشیاتک لیپرڈ یا چیتے کی اقسام یہاں پر پائی جاتی ہیں اب اگر ہم پاکستان کے کچھ ایسے علاقوں کی بات کریں جن کو دیکھنے سے انسان مبہوط رہ جاتا ہے اس میں کالاش ویلی چھترال ہے جہاں پر نورستانی قوم کے لوگ آباد ہیں اس کے علاوہ کالام ویلی سوات میں ہے جسے منی یورپ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بلوچستان کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو ہنگول علاقے میں جو مڈ والکینوز یا آتش فشاں ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اگر ہم کراکرم پاڑی سلسلی کی بات کریں تو راکا پوشی حراموش چوٹی جو ہے وہ کوپیماؤں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اور ایڈونچر کے لیے چیلنج کرتی ہے اس کے علاوہ کٹاس راج کا جو ٹیمپل ہے چکوال میں اور بودھس ٹوپا کٹاس سائٹس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ارنگ کیل آزاد کشمیر کی سپورٹ ٹور سپورٹ کی بات کریں تو یہ بھی بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے اس کے علاوہ مولا چوٹک خزدار بلوچستان میں واقعہ ایک علاقہ ہے جو کہ انتہائی یونیک سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ پیر غیب بلوچستان میں موجود ایک علاقہ ہے جو کہ بہت ہی یونیک اور انیوزیل ہے اگر ہم پاکستان میں موجود ہونے والے ثقافتی ایونٹس کی بات کریں تو ہورس انڈ کیٹل شو لاہور میں منقض ہوتا ہے بسند جس میں بہت زیادہ پتنگ بازی کی جاتی ہے وہ بھی لاہور کے حوالے سے مشہور ہے اس کے علاوہ شندور میلا جو کہ شندور پاس پہ ہوتا ہے اور یہ پاکستان کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا پولو کا ایک گراؤنڈ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ ٹورسٹ وزٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ میلا چراغہ جو کہ ایک صوفی بزرگ شاہ حسین کے مزار پر ہوتا ہے یہ بھی لاہور میں واقع ہے جشن بہارہ ہر حوالے سے پنجاب کی ثقافت کا ایک مین ایونٹ سمجھا جاتا ہے اور اس میں طرح طرح کے پولوں کی نمائش کی جاتی ہے اس کے علاوہ سلک روڈ فیسٹیول جو ہے وہ پاکستان کے ندرن ایریاز کا ایک بڑا مشہور فیسٹیول ہے جو کہ پاکستان کے ندرن ایریاز کا جو کنیکشن ہے سنٹرل ایشیا کے ساتھ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے سو ٹوریزم کے حوالے سے تو ہم نے دیکھ لیا لیکن اگر ٹوریزم کو ہم نے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ہمیں سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر کرنا پڑے گا جو کہ یقینا گورنمنٹ کی ایک پریفرنس ہوتی ہے گائیڈنس کے پروفیشنل میکنزم کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا تاکہ ٹوریسٹ کو ہیلپ ملے اور وہ زیادہ سے زیادہ جگہوں کو دیکھ سکیں اور اس کے علاوہ ہمیں پپلیکلی ان ٹوریسٹ سپورٹ کو پرموٹ کرنا ہوگا جس کے ذریعے ہم پاکستان کی ٹوریزم کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی پرموٹ کریں اور اس کے علاوہ ٹوریزم کے حوالے سے سبسیڈی دینا جو ہے وہ بہت اہم ہے جس کی وجہ سے ٹوریسٹ انڈسٹری کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جا سکتا ہے کلین انوائرمنٹ رکھنا ہماری قومی ذمہ داری ہے تینکیو فور واشنگ اور دونٹ فورگیت تو شیئر ایٹ ایز ایشنل ڈیوٹی اف پرموٹنگ پاکستان's پوزیٹیو ایمیج